آج بیمال لوگ کتے کی طرح بھوکتے ہیں میرے پیغمبر کے خلاف مکہ میں بھی لوگوں نے کتوں کی طرح بھوکا مدینہ میں بھی لوگوں نے کتوں کی طرح بھوکا اور آج بھی کتے کی طرح بھوک رہے ہیں مگر رب نے فرما دیا ہے مصطفیٰ یہ کتے بھوکتے رہے آپ پر کوئی فرق نہیں ہے آپ کا سورج اور روشن ہوتا چلا جائے گا آپ کا سورج اور بلند ہوتا چلا جائے گا آپ کی روشنی اور پھیلتی چلی جائے گی بابقار علماء شوراء سامین و سامیان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ علی نامائیہ الشاملہ وآلائیہ الكاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلی آلیہ المجتبہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب عبدہی لیل من المسجد الحرام امیل المسجد الاقصا آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وزیم وصدق رسولہ النبی امین مبین مدین مکین ونہن وَلَا ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَحَنْدُ لِلَّهِ وَلَا ذَلِكَ الْمِنَ موزز حزرات دارالاللوم گلشنِ رضا ماشاءاللہ یہ آپ کے علاقے کا بہت خوبصورت ادارہ ہے جن کے صدر سیکریٹری اور جناب محبِ گرامی حافظ و قاری مولانا مفیز الدین صاحب کی محبت اور صدر سیکریٹری صاحب اور تمام جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت کہ میں آپ کے بیچوں بیچ حاضر ہوا ماشاءاللہ ابھی آپ نے ہم سے پہلے بڑی اچھوتی بڑی پیاری ناشریح حافظ و قاری جناب حافظ اکرام صاحب کی زبانی آپ نے سماعت کیا مجھ سے پہلے آپ نے تقریر بھی سماعت کی اور میرے بعد بھی بہت شاندار مفقر اسلام مناظر اہل سنت حضرت اللہ مفتی ظلفقار صاحب قبلہ کی زبانی آپ کو تقریر سماعت کرنی ہے فیل وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا ربانی کی تقریر دل و دماغ حدیث و قرآن اور مہینے کی مناسبت سے ہو جیسا مہینہ و ایسی تقریر اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہینے کی مناسبت سے میری تقریر ہو تو بالکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں میری تقریر کا معاملہ آپ پر ہے آپ سننا چاہیں گے تو ذہن بنے گا اور آپ نہیں سننا چاہیں گے تو ذہن نہیں بنے گا ماشاءاللہ پنڈال اتنا خوبصورت بنا ہے جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے ویسے پنڈال خوبصورت بنا ہے ماشاءاللہ آپ کو گھر میں بھی اتنا آرام نہیں ملے گا جتنا آرام آج گلشنِ رضا کے پنڈال میں ہے کہیں سے ہوا آنے کی گنجائش نہیں ہے گرم گرم آپ لوگ لگ رائے کہ گدے میں بیٹھے ہیں کمبل اور کر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے مولانا مفیسی الدین صاحب کی محنت صدر سیکریٹی صاحب کی محنت بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں یہ میراج شریف کا مہینہ کس کا مہینہ چلنا ہے زور سے بولو میراج شریف کا رجب شریف کا مہینہ در حقیقت یہ میراج شریف کا مہینہ اس لیے جیسا مہینہ ویسی تقریر پھر کبھی آؤں گا آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی میراج سے متعلق میں کچھ خاص خاص باتیں آپ پہنچانے کی کوشش کروں گا پہلی بات تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی کی میراج جسمانی ہے یا روحانی ہے پہلی بات میں یہ بیان کروں گا کہ میرے نبی کی میراج سپنے میں ہوئی کہ حالت بیداری میں ہوئی جاگتے گئے اللہ کو دیکھا کہ سپنے میں اللہ کو دیکھا یہ بات میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ میرے نبی کی میراج سپنے میں نہیں بلکہ جاگنے کی حالت میں ہوئی ہے ایک بات دوسری بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی میراج میں کشان سے گئے اور کشان سے واپس آئے اللہ تعالیٰ کو کو کتنے قریب سے دیکھا یہ ساری باتیں میں اب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تیسری بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ پنج وقتہ نماز میراج کی رات میں فرض ہوئی پنج وقتہ نماز کب فرض ہوئی میراج کی رات میں تو میراج شریف سے پہلے میرے نبی نماز پڑھتے تھے یا نہیں صحابہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں اگر پڑھتے تھے تو کون کون سی نماز ہے یہ بات بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کئے باتیں ہو گئی تین چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا دھیان سے سنیے چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ ویتر کی تمام رکتوں میں قراءت فرض ہے نفل کی تمام رکتوں میں قراءت فرض ہے سنت کی تمام رکتوں میں قراءت فرض ہے مگر فرض کی صرف دو رکتوں میں قراءت کیوں فرض ہے سب میں ساری رکتوں میں مگر فرض میں صرف دو رکت میں قراءت فرض ہے دو رکت جو بعد والی ہے چار رکت والی نماز یا تین رکت والی نماز میں ایک رکت جو آخری والی ہے جیسے مغرب کی نماز اس میں قراءت فرض نہیں ہے یا چار رکت والی میں بعد والی دو میں قراءت فرض نہیں ہے کیوں قراءت پہلی والی دو رکت میں یعنی قراءت صرف دو ہی رکت میں فرض ہے اور پہلی والی میں واجب ہے پہلی والی میں واجب ہے مگر دو ہی رکت میں فرض ہے یہ بات بھی میں آپ کو بیان کروں گا آخر ایسا کیوں پانچمی بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ سفر میں چار رکت والی نماز کو فیفٹی پڑھتے ہیں قصر پڑھتے ہیں آدھی نماز پڑھتے ہیں چار رکت والی کو مگر گھر پہ پوری کیوں پڑھتے ہیں یہ پانچ باتیں حدیث و قرآن کی روشنی میں میراج کے موضوع پر میں گفتگو کرنے کے درمیان جیسا موقع محلائے گا میں بیان کروں گا کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا ہماری ماں بہن بھی عدب سے بیٹھیں بچوں کو دھولہا بنایا جائے گا میری تقریر کے بعد آپ کو دستار بندی دیکھنی ہے اور بچوں کے حق میں دعائیں کرنی ہیں اور مدرسے کے حق میں بھی دعائیں کرنی ہیں آپ کا یہ مولانا نیا نہیں ہے پرانا مولانا ہے آپ نے بہت دنوں سے میری تقریر سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی تو کم سے کم نام تو آپ نے پہلے سے جانا ہوگا اس لیے بلکل آپ عدب سے بیٹھیں نیا چہرہ ہو تو آپ کو گھبرہات ہوگی کہ کسی تقریر ہوگی اور جب پرانا چہرہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ میں کیسی تقریر کرتا ہوں میں صرف حدیث بولوں گا اور جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق میں تقریر کروں گا بلکل عدب سے بیٹھیں بچہ بھی اٹھے تو پکر کے بیٹھائیے جوان بھی اٹھے تو پکر کے بیٹھائیے بزرگ بھی اٹھے تو پیار عدب سے بیٹھائیے اور ہماری ماں بہن بھی اٹھیں تو ہماری ماں بہن ان کو عزت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آمی ملکر دونوں جہاں کے داتا بواقع مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدے ابرار و اخیار مصطفیٰ جانے رحمت شمی بزمِ ہدایت نو شہی بزمِ جنت گولِ باغِ رسالت عرش کی زب و زینت فرش کی تیب و نزہت جن کی شان نہ آتینا کل کو سر شافِ محشر ساکیہ کو سر حضور تاجدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ کائنات کی شان مومینوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مجمع بابو لوگ محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں زور سے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و بولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بابو مائک والے آپ کا مائک ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے ادھر دیکھئے جلسے میں مائک کی سیٹنگ جلسے کی کامیابی ہوتی ہے مائک خریدنا آسان ہے مگر سیٹنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے سیٹنگ مائک خریدنے کا حق اسی کو ہے جو اچھا آپریٹر ہو لیکن آج کل لوگ نائی بن کر ہجام کا کام نائی بن کر کہ ڈاکٹر کا کام کر رہے ہیں اسی لیے مریضوں کی موت ہو جاتی ہے اسی لیے وہ کام نہ کرنا چاہیے جس میں تجربہ نہ ہو تو ماشاءاللہ آپریٹر صاحب تجربہ کر رہے ہیں مائک کی سیٹنگ بڑی اچھی ہے ایسے ہی حل جلسے میں ہونا چاہیے ورنہ آج کل لوگ ای کو اتنا دے دیتے دیں کہ پتا ہی نہیں چلتا کہ عام بولا جا رہا ہے کہ عملی بولا جا رہا ہے تو بلکل آپ پہ اب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے ہیں شیر ملائزہ فرمائے اجازت ہے جنہی بولو اجازت ہے اجازت ہے تو شیر ملائزہ فرمائے ادھر دیکھئے شاعر لکھتا ہے ادھر دیکھئے شاعر لکھتا ہے مقام سیدے کونائن کوئی کیا جانے قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے اور سرکار عالی حضرت عظیب البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاظل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے شرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کتھر ہائے تیرا مکان ہے فرش پہ تازہ چھیڑ چھار عرش پہ ترفہ دھوم دھام فرش پہ تازہ چھیڑ چھار عرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے ماشاءاللہ میرے دوست میرے عزیز میرے بچے بالکل عدب سے بیٹھیں ایسی ایسی باتیں میں میراز شریف کے موضوع پر کروں گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی بشرت کے کوئی اٹھے نہیں اٹھے تو پکر کے بیٹھائیے ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک سبحان اللہ زی اسرہ بے اب دہی لیلم من المسجد الحرام الالمسجد الاقصاد پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک اگر اتنی پاس سمجھ میں آگئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا گر بولو سبحان اللہ ہاتھ نیچے کرو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسجد حرام کا مطلب کیا ہے کعبہ شریف کیا ہے جلدی بولو کعبہ شریف اور مسجد اقصاد کا مطلب اقصاد کا مطلب ہے بیت المقدس شریف تو ام مطلب یہ نکلا پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی رات و رات کعبہ سے بیت المقدس تار پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی ابراہیم علیہ السلام نے اور بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھی فرق اتنا ہے کعبہ کی بنیاد چالیس سال پہلے رکھی اور بیت المقدس کی بنیاد کعبہ کے چالیس سال کے بعد رکھی لیکن بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کی رکھی ہے کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان چالیس دن کا راستہ ہے کتنے دن کا راستہ زور سے بولو کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان چالیس دن کا راستہ ہے اگر آدمی دن کے اکثر حصے میں چلے میڈیم چال سے چلے میڈیم چال سے دن کے اکثر حصے میں چلے اور رات کو آرام کرے تو چالیس دن لگ جائے گا کعبہ سے کہا پہنچنے میں جلدی بولو بیت المقدس لیکن حضرات میری طرف دیکھئے کہ جو بیت المقدس کعبہ سے چالیس دن کا راستہ ہے آدمی چالیس دن میں تیہ کرتا ہے میرے مصطفیٰ نے میراج کی رات میں ایک سیکنڈ میں وہ راستہ تیہ کر لیا میرے مصطفیٰ نے میراج کی رات میں وہ راستہ ایک سیکنڈ میں تیہ کر لیا یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک میری طرف دیکھئے میراج تو سارے پیغمبروں کو ہوئی زور سے بولو میراج تو سارے پیغمبروں کو ہوئی سبوں نے اللہ کو دیکھا سبوں نے اللہ کو دیکھا آدم نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں اللہ کو دیکھا نوح نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں اللہ کو دیکھا ابراہیم نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا حضرت موسیٰ نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا عیسیٰ نے بھی اللہ کو دیکھا مگر خام میں دیکھا مگر مصطفیٰ کا کمال دیکھو مصطفیٰ کا جلال دیکھو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو مصطفیٰ کی شان دیکھو میرے مصطفیٰ نے اللہ کو ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بلکہ تیتیس مرتبہ خان میں دیکھا اور ایک مرتبہ عرشِ آزم پر جا کر دیکھا تیتیس مرتبہ دھٹی تھیری مرتبہ سپنے میں دیکھا دھٹی تھیری مرتبہ اللہ کو سپنے میں دیکھا اور بولو ایک مرتبہ حالتِ بیداری میں عرشِ آزم پر پہنچ کر اللہ کو دیکھا یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے یہ میرے نبی کی شان ہے یہ اور بات ہے کہ میرے نبی کی شان بیمان نہیں سمجھ سکتا کافر و مشرق نہیں سمجھ سکتا آج بیمان لوگ کتے کی طرح بھوکتے ہیں میرے پیغمبر کے خلاف میرے پیغمبر کے خلاف مکہ میں بھی لوگوں نے کتوں کی طرح بھوکا مدینے میں بھی لوگوں نے کتوں کی طرح بھوکا اور آج بھی کتے کی طرح بھوک رہے ہیں مگر رب نے فرما دیا ہے مصطفیٰ یہ کتے بھوکتے رہے آپ پر کوئی فرق نہیں ہے آپ کا سورج اور روشن ہوتا چلا جائے گا آپ کا سورج اور بلند ہوتا چلا جائے گا آپ کی روشنی اور پھیلتی چلی جائے گی میری طرف دیکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی میرا سپنے میں ہوئی کون لوگ کہتے ہیں بولو وہ لوگ نام نہیں لوں گا نام لینے سے ان کو میرچی لگ جاتی ہے اور بولو کیا لگتی ہے جبکہ مولانا ربانی میرچی لے کے نہیں چلتے ارے زور سے بولو جبکہ میں میرچی لے کے نہیں چلتا لیکن حق بات کہنے سے ان کو میرچی لگ جاتی ہے آج میں ایسی حدیث سنا ہوں گا کہ ان کی نانی امہ مر جائیں گی مگر جواب نہیں دے سکتے ہیں میری طرف دیکھئے یہ لوگ کہتے ہیں سپنے میں میراج ہوئی قسم خدا میں ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ قسم خدا وہ جواب نہیں دے سکتے سپنے میں وہ لوگ بولتے ہیں جو اپنے میں نہیں ہے یاد رکھئے جو اپنے میں ہے وہ کہتے ہیں سپنے میں نہیں ہے اور جو کہتے ہیں سپنے میں ہے وہ سمجھ لو اپنے میں نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی میراج حالت جسمانی ہے سپنے میں نہیں حالت بیداری میں ہے اجازت دیجئے تو پہلے پھوس حدیث میں آپ تک پہنچاؤں کہ ان کو تین سو ڈگری بخار آ جائے اجازت ہے تو میں حدیث سناؤ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو بخاری شریف زور سے بولو بخاری شریف جلد اول بابو حدیث العسرہ صفحہ نمبر پانس سو ارتالیس انجابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما قذبنی قرائش کم تو فی الحجر کم تو فی الحجر فجل اللہ علیہ بیت المقدس فتفتو اخبرہم فتفتو اخبرہم انا آیات ہی وانا انظرو اے لئی حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس رات اللہ نے مجھے میراج سے مشرف کیا جس رات اللہ نے مجھے میراج کرائی تو میں نے خوش ہو کہے صوبہ کے وقت میں بیان کرنا شروع کر دیا جائے سے بیان کرنا شروع کر دیا صدیق اکبر نے مان لیا عمر نے مان لیا تمام صحابہ نے مان لیا مگر ابو جہل نے تمام صحابہ نے مان لیا لیکن مکہ کے جتنے کفار و مشرقین تھے سب نے میرا مزاقرانہ شروع کر دیا کہ دیکھو یہ محمد چالیس دن کا سفار ایک سیکنڈ میں کیسے کر لیے یہ کفار و مشرقین نبی کا مزاقرانہ شروع کر دیئے نبی فرماتے ہیں جس وقت میرا مزاقرانہ شروع کیا اس وقت میں مقام ہجرے میں تھا جب ان لوگوں نے مزاقرانہ شروع کیا اور مجھ سے نشانی پوچھنے لگے یہ بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں کتنی گھر کیا ہیں فلا چیز کیسی ہے وہ ترہ ترہ کی بات کرنے لگے نشانی پوچھنے لگے تو اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو حاضر کر دیا اللہ نے اس وقت میرے سامنے بیت المقدس کو حاضر کر دیا بیت المقدس کو دیکھتا چلا گیا اور ہر نشانی ان کو بتاتا چلا گیا یہ بتائیے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور بولو سمجھ میں آ رہی ہے اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ بابو لوگ میری طرف دیکھو نبی فرماتے کہ جس رات مجھے میراج ہوئی کیا ہوئی زور سے بولو کیا ہوئی تو صوبہ کو میں نے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دیا جب بیان کرنا شروع کر دیا تو صدیق اکبر نے مانا عمر نے مانا علی نے مانا تمام صحابہ نے مانا مگر مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے کفار و مشرقین تھے ان لوگوں نے میرا مزا قرآنہ شروع کر دیا یہ دیکھو محمد کیسی بات کر رہا ہے یہاں سے کعبہ سے بیت المقدس چالیس دن کا راستہ ہے اور یہ یہی موجود ہے اور بول رہے کہ میں بیت المقدس گیا بھی اور واپس بھی آ گیا تو ان لوگوں نے کہا کفار و مشرقین نے کہا محمد اگر تو نے بیت المقدس کو دیکھا ہے تو بتاؤ کتنے دروازے ہیں کتنی کھرکیا ہیں فلا چیز کیسی ہے نبی فرماتے ہیں دھیان سے سنیے نبی فرماتے ہیں جس وقت کفار و مشرقین نے میرا مزا قرآنہ شروع کیا اور نشانی پوچھنا شروع کیا اللہ نے اس وقت میرے سامنے بیت المقدس کو حاضر کر دیا میں بیت المقدس کو دیکھتا چلا گیا اور ہر نشانی ان کو بتاتا چلا گیا یہ بتائیے آپ لوگوں نے ابھی بخاری کی حدیث سنی یہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر وان ادھر دیکھئے پیچ نمبر کتنا جلدی بولو پانچ سو ارتالیس فورٹی ایٹ گلس ثابت کرنے پر پانچ لاکھ کئی نام لاؤ ان کو پکر کے ان کی نانی اممہ نے دودھ پلائی یہ تو غلص ثابت کرے یہ حدیث ادھر دیکھئے آپ کو میں نے سنائی اب ایک بات بتائیے ایک بات یہ بتائیے آدمی جھوٹ لاتا کب ہے سچ کو جھوٹ لاتا ہے کہ جھوٹ کو اے بابو صحیح سے بیٹھو بیٹا پاؤ سمیٹ کر بیٹھو عدب سے بیٹھو ادھر دیکھو یہ بتاؤ کہ آدمی سچ کو جھوٹ لاتا ہے کہ جھوٹ کو سچ جھوٹ لاتا ہے جھوٹ کو کیا جھوٹ لائے گا وہ تو پہلے ہی سے جھوٹ ہے ادھر دیکھئے اگر آپ بیوی سے کہیں کہ میری زندگی آج میں نے سپنا دیکھا کہ میں آسمان میں ار رہا ہوں تو یہ بتائی بیوی جھوٹ لائے گی بیوی جھوٹ لائے گی نہیں جھوٹ لائے بیوی کہے سپنا میں ہوتا اگر آپ یہ کہیں کہ آج میں امریکہ چلا گیا تھا پھر واپس آ گیا خوب گھوم بس سے ملا امامہ سے ملا پھلا سے ملا تو کیا بیوی آپ کی جھوٹ جس سے آپ کہیں گے وہ جھوٹ لائے گا وہ نہیں جھوٹ لائے گا وہ کہے گا سپنے کی بات ہے سپنے میں ایسا ہی ہوتا ہے تو ادھر دیکھئے اگر میرے مصطفیٰ کی میراج سپنے میں ہوتی جلدی بولو اگر میرے مصطفیٰ کی میراج سپنے میں ہوتی تو یہ سپنے کی بات نہیں تھی حالت بیداری کی بات تھی چاگنے کی بات تھی حضرات اس حدیث کا مطلب تم کوئی اور بھی نکال کے دیکھا دو تو میں یاد رکھو حدیث پر نہ بند کر دوں گا میری طرف دیکھئے آدمی جھوٹ کو نہیں جھوٹ لاتا سچ کو جھوٹ لاتا آدمی سپنا کو نہیں جھوٹ لاتا حقیقت کو جھوٹ لاتا ہے میرے مصطفیٰ کی میراج حقیقت میں تھی حالت بیداری میں تھی اس لیے جن جن کافروں نے سنا اس نے جھوٹ لانا شروع کیا لیکن صحابہ نے مانا صحابہ نے اس لیے مانا کہ صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی ہماری طرح کھاپی رہے بلکہ یہ دیکھا کہ اللہ کے محبوب ہے اور ادھر اللہ کی قدرت ہے ادھر شان محبوب یت ہے اور ادھر مست رب کی قدرت ہے دونوں کو جب سامنے رکھا تو صحابہ نے مان لیا کہ مصطفیٰ کی میرا سپنے میں نہیں حالت بیداری میں ہوئی ہے ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں اجازت ہے جلی بولو ابھی میں اپنے رنگ میں حدیث نہیں سنا رہا اجازت ہے اگر اپنے رنگ میں سنانا چاہوں تو آپ کو اپنا رنگ پیدا کرنا پڑے گا اجازت ہے تو میں اپنے رنگ میں سنا ماشاء اللہ بلکل عدب سے بیٹھے اجازت ہے تو ماشاء اللہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو دوسری حدیث سنو بخاری شریف جلد اول باب فلم راج صفحہ نمبر پانچ سو انچاس صفحہ نمبر پانچ سو صفحہ نمبر پانچ سو انچاس پر یہ صفحہ نمبر پانچ سو پچاس پر یہ حدیث موجود ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قول ہی تعالی وما جان نا روی اللہ ارائینا کا اللہ فتنة للناس قول ہی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہے کہ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو جلوہ دکھانے کی بات کی ہے یہ جلوہ سپنے میں نہیں یہ جلوہ سپنے میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں ہے ادھر دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے اے بابو سامنے والے جلی بیٹھو تقریر کے درمیان اٹھک بیٹھک مت کرو ادھر دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے نبی کو جو اللہ نے جلوہ دیکھانے کی بات کی ہے کس میں یہ حافظ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ نے فرمایا اے محبوب میں نے آپ کو اپنا دیدار اس لیے کرایا تاکہ لوگوں کا انتہان لیا جائے لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون میری قدرت پر ایمان ڈکتا ہے کون میری آپ کی محبوبیت پر ایمان ڈکتا ہے اور کون انکار کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہے کہ نبی کو جو جلوہ دکھانے کی بات کی ہے وہ جلوہ سپنے میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں ہے اب ان لوگوں سے پوچھئے کہ اس حدیث کا تمہارے پاس کیا جواب ہے عبداللہ بن عباس بولو قرآن کے بہت بڑے مفسیر اپنے میں نہیں ہے اب ان سے کہیے اس حدیث کا تم جواب دو یہ دونوں بخاری کی حدیث میں نے آپ کو پیش کر دیا اور حوالہ دے دیا اب آگے چلیے میرے نبی کی میراج کی شان سے ہوئی کیسے گئے اور کیسے نبی آئے یہ اتنی لمبی حدیث ہے کہ اگر ایک سانس میں پڑھوں گا تو لگے گا کہ ترابی سنا رہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو تین ٹکڑے میں پڑھوں کہ ٹکڑے میں جلدی بولو تین ٹکڑے میں یہ بخاری کی حدیث ہے سنیے ماشاء اللہ آج صرف بخاری کی حدیث آپ حوالے میں رکھئے میری طرف دیکھئے پڑی لمبی حدیث لیکن تین سانس میں پڑھوں گا تین ٹکڑے میں پڑھوں گا تاکہ آپ کو گھبرا ہٹ نہ ہو پہلا ٹکڑا سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمعہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور بخاری شریف جلد اول باب فلم راج سفہ نمبر پانس سو ارتالیس انچاس پچاس تین پیچ پر یہ حدیث موجود ہے تین ٹکڑوں میں سناؤں گا پہلا ٹکڑا سنئے ان انس ابن مالک ان مالک ابن سانس ان نبی اللہ حد سا ہم اللیل تن اس ریا بہی بینما انا فی الحطیم ورپ ما قال فی الحجر مستجیع ازا اتانی آتن فشک ما بین حاز ہی الہ حاز ہی یعنی من صغرت نحر ہی الہ شیرت ہی فستخرج قلب سم مالک مالک ایمان فغسل قلب سم خشی سم اعید وفی روایت اخر سم غسل البت رو بیمائی زمزم سم ملی ایمان وحکم سم موتی تو بی داب دون البغلی وفوق الہمار ابی یز یقال لہو برا یز خطوہ اندہ اقصاد طرف ہی فاہو ملتو علی زور سے بول دو سبحان اللہ یہ دیکھئے پہلا ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا ادھر دیکھئے میں بول لاؤں تو مائک کی آواز تھوڑی کم پر جا رہی ہے تو میں بھی تھوڑا کم پر جا رہا ہوں کیا سانس وقت سے پہلے ٹوڑ جا رہی ہے اجازت ہے چلی بولی اجازت ہے پہلا ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ نبی نے میراج کا قصہ اس طرح بیان کیا میراج کا تھا ایک حدیث یہ ہے دوسری روایت ہے کہ میں حتیم کعبہ میں تھا تیسری روایت ہے کہ میں مقام ہجر میں تھا چوتھی روایت ہے کہ میں امہانی کے گھر میں تھا پانچویں روایت یہ ہے کہ میں مکہ میں تھا چھتویں روایت یہ ہے کہ میں پتھرے لی زمین میں آرام کر رہا تھا سب کا مطلب ایک ہے اس لیے کہ ادھر دیکھئے پورا مکہ پتھرے لی زمین ہے ادھر دیکھئے اور کعبہ سے لگا ہوا شیبِ ابی طالب ہے شیبِ ابی طالب میں امہانی کا گھر ہے امہانی کا گھر کعبہ سے متصل ہے تو سب کا مطلب ایک ہے نبی فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا اچانک سب سے پہلے جبریل کچھ فرشتوں کو لے کر آئے سب سے پہلے میرے سینہ کا آپریشن کیا میرے سینہ کو چاک کیا میرا دل نکالا زمزم کے پانی سے دھویا جب دھو چکے تو پھر میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے آسمان سے ایک بہت بڑا سونے کا تشت لے کر اترے اس میں ایمان و حکمت بھرا تھا وہ سارا ایمان و حکمت فرشتے نے میرے دل میں اُڈیل دیا اور دل کو سینہ کے اندر ڈال کر سینہ کو بند کر دیا پھر موہر لگا دی اس کے بعد کیا ہوا سنیے اس کے بعد کیا ہوا نبی فرماتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا حضرت جبریل حضرت میکائل فرشتوں کی فوج کے ساتھ ایک جانور لے کر حاضر ہوئے ایک جانور لے کر حاضر ہوئے وہ جانور ایدھر دیکھو وہ جانور بڑا حسین تھا بڑا خوبصورت تھا گھچر سے چھوٹا تھا گدہے سے بڑا تھا سفید رنگ کا تھا اس کو برا کہا جاتا ہے اس کی رفتار اتنی تھی اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں پر اس کے نظر کی آخری حد ہوتی وہاں پر پہلا ٹاپ پڑتا جہاں پر اس کے نظر کی آخری حد ہوتی وہاں پر اس کا پہلا ٹاپ یعنی پہلا قدم پڑتا اتنی رفتار تھی نبی فرماتے ہیں اس براک پر فرشتوں نے جبریل نے مل کر مجھے دولہ بنا کر اس پر سوار کیا اور سوار کر کے مجھے لے چلے کہا جلدی بولو بیت المقدس جیسے میں بیت المقدس پہنچا تو میں نے دیکھا انبیاء علیہ السلام میرا انتظار کر رہے ہیں جیسے قریب پہنچا تو جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسلح امامت لگا تھا سامنے جبریل نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور آگے بڑھایا تو میں پیچھے ہٹا تو جبریل نے کہا یہ اللہ کے محبوب آج اللہ کا حکم ہے کہ سب کی نماز آپ پڑھائیں گے امامت آپ کریں گے تاکہ نبیوں کو پتا چل جائے کہ میرا امام کون ہے سارے نبی آپ کو پہچان لے کہ میرا امام میرا سردار کون ہے اس لیے علیہ کا حکم ہے کہ آپ امامت فرمائیں گے نبی فرماتے ہیں میں نے امامت کی دو رکعت نماز پڑھائی اب کیا ہوا دوسرا ٹکڑا زورہ تھورہ لمبا ہے سنیے صرف حدیث اور مطلب اور کچھ بھی نہیں اگر دوسرا ٹکڑا سننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ سارا مجمع عدب سے بیٹھے اور دھیان سے سنے قال علیہ السلام فانطلق بھی جبرائیل حتی اتا سماع الدنیا فستفتہا قیلا من حازا قال جبرائیل قیلا وممات قال محمد قیلا وقد ارسلے لئے قال نام قیلا مرحبا بهی فنیم المجیو جاہ ففتیہ فلما خلستو فائزا فیہا آدم قال حازابوکا آدم فسلیم علیہ فسلمتو علیہ فردہ السلام سمہ قال مرحبا بالابن سالے والنبی سالے سمہ سعید بھی حتی اتا سماع السانیہ فستفتہا قیلا من حازا قال جبرائیل قیلا وممات قال محمد قیلا وقد ارسلے لئے قال نام قیلا مرحبا بهی فنیم المجیو جاہ ففتیہ 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 یحیی وعیسی قال حازا یحیی وعیسی فسلیم علیہ فسلمتو علیہ فردہ السلام سمہ قال مرحبا بالاخی سالے والنبی سالے سمہ سعید بھی حتی اتا سماع السالیسہ فستفتہا قیلا من حازا قال جبرائیل قیلا وممات قال محمد قیلا وقد ارسلے لئے قال نام قیلا مرحبا بهی فنیم المجیو جا ففتیہ فنیم المجیو جا ففتیہ فلمہ خلستو فیضا یوسف قال حازا یوسف فسلیم علیہ فسلمتو علیہ فردہ السلام سمہ قال مرحبا بالاخی سالے والنبی سالے سمہ سعید بھی حتی اتا سماع سمہ سعید بھی قیلا وممات قال محمد قیلا وقد ارسلے لئے قال نام قیلا مرحبا بهی فنیم المجیو جا ففتیہ فلمہ خلستو فیضا یوسف قال حازا یوسف فسلم علیہ فسلمتو علیہ فردہ السلام سمہ قال مرحبا بالاخی سالے والنبی سالے سمہ سعید بھی حتی اتا سماع الخامسہ فستفتہا قیلا منہ سا قال جبرائیل قیلا وممات قال محمد قیلا وقد ارسلے لئے قال نام قیلا مرحبا بهی فنیم المجیو جا ففتیہ فلمہ خلستو فیضا حارون قال حازا حارون فسلم علیہ فسلمتو علیہ فردہ السلام سمہ قال مرحبا بالاخی سالے والنبی سالے سمہ سعید بھی حتی اتا سماع السادسہ فستفتہا قیلا منہ سا قال جبرائیل قیلا وممات قال محمد قیلا وقد ارسلے لئے قال نام قیلا مرحبا بهی فنیم المجیو جا ففتیہ فلمہ خلستو فیضا موسا قال حازا موسا فسلم علیہ فسلمتو علیہ فردہ السلام سمہ قال مرحبا بالاخی سالے والنبی سالے فلمہ جا بستو فبکا قیلا لہو ما یبکی کا فقال اب کیلے انہ غلام بوئے سابادی یدخل الجنہ من امتہی اکثر من من یدخلها من امتہی سمہ سعیدہ بھی حتی اتا سماع السابیہ فستفتہا قیلا منہ سا قال جبرائیل قیلا وممات قال محمد قیلا وقد ارسلے لئے قال نام قیلا مرحبا بهی فنیم المجیو جا ففتیہ فلمہ خلستو فائزہ ابراہیم قال حازہ ابوکہ ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام سمہ قال مرحبا بالابنی صالح والنبی صالح سمہ رفید الہ صدرت المتہا زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے ارے بولو میں تھک گئے آپ لوگ کیوں تھکے ارے بولو تو حدیث پڑھنے میں تھکان ہوتی ہے ادھر دیکھئے میں نے آپ کو کہا کہ بڑی لمبی حدیث ہے پہلا ٹکڑا سنایا مطلب بیان کیا جلدی جلدی دوسرا ٹکڑا سنایا اس کا مطلب سنیے گا تو کلیجہ ہل جائے گا ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں سنیے نبی فرماتے ہیں کہ اب وہاں سے نماز پڑھا کر میں آسمان کی طرف چلا کہاں چلا زور سے بولو آسمان کی طرف چلا جبریل مجھ کو لے کر آسمان پر پہنچے جیسے پہلے آسمان پر پہنچا دروازہ بن تھا جیسے پہلے آسمان پر پہنچا دروازہ بن تھا جبریل نے کھٹ کھٹایا اندر سے آواز آئی کون اندر سے آواز آئی کون حضرت جبریل نے کہا میں جبریل ہوں پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے کہاں محمد پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی رات بلایا گیا ہے جبریل کہتے ہیں ہاں ہاں دروازہ کھول یہ بلایا گیا ہے اتنا سننا تھا آسمان کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 آئیے تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے اے اللہ کے پیارے محبوب آپ کا آنا مبارک ہو ادھر دیکھئے نبی کہاں پہنچے جاتی بولو پہلے آسمان جیسے پہلے آسمان پر پہنچے تو دیکھا ایک بزرگ سر جھکا کر بیٹھے ہوں ہے حضرت جبریل نے کہا ہے اللہ کے نبی یہ آپ کے اببہ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام ہے آپ ان کو سلام کیجئے نبی فرماتے ہیں جیسے میں نے ان کا نام سنا میں نے ان کو سلام کیا جیسے سلام سنا انہوں نے جواب دیا کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے مجھ کو گلے سے لگایا سینے سے لگایا خوب دعائیں دی خوب دعائیں دی اور میرے استقبال میں کہنے لگے اے میرے نیک بیٹے اے اللہ کے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو نبی فرماتے ہیں اب آدم علیہ السلام سے ملوقات کے بعد میں دوسرے آسمان پر پہنچا جلدی سنیے جیسے دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں بھی دروازہ بن تھا جبریل نے دستک دیا اندر سے آواز آئی کون فرمایا جبریل پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی رات بولایا گیا جبریل نے کہا ہاں ہاں دروازہ کھولیے بولایا گیا اتنا سننا تھا دھیان سے سنیے اتنا سننا تھا کہ دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 جیسے نبی اندر پہنچے تو دیکھا دو بزرگ اگل بگل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کا نام حضرت یحییہ اور دوسرے کا نام عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں خالہ ذات بھائی ہیں نبی سے حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ دونوں خالہ ذات بھائی ہیں ان کو آپ سلام کیجئے نبی فرماتے میں نے دونوں کو سلام کیا دونوں نے جواب دیا اور جیسے مجھ پر نظر پڑی جیسے مجھ پر نظر پڑی میرے استقبال میں کھڑے ہو گئے مجھ کو گلے سے لگایا سینے سے لگایا خوب دعائے دی اور میرے استقبال میں کہنے لگے اے میرے نیک بھائی اے اللہ کے پیارے محبوب آپ کا آنا مبارک ہو اچھا ایک بات بتائیے ادھر دیکھیں حدیث کا مطلب آپ سن رہے ہیں دھیان سے سنیے ایک بات بتائیے کہ سب کو پتا تھا کہ نبی آ رہے ہیں اور بولو پتا تھا کہ نہیں اور بولو آسمان والوں کو پتا تھا نہ کہ نبی آ رہے ہیں اور جب سب کو پتا تھا تو آسمان کا دروازہ بند کیوں رکھا گیا پہلے سے کھول کیوں نہیں دیا گیا اے بولو پہلے سے کیوں نہیں کھول دیا گیا آسمان کا دروازہ بند کیوں رکھا گیا ادھر دیکھئے بند اس لیے رکھا گیا تاکہ اللہ کے محبوب کو معلوم ہو جائے کہ یہ دروازہ آج تک آپ سے پہلے نہ کسی کے لیے کھولا گیا ہے نہ کھولا جائے گا جبریل نے اپنا نام بتایا تو دروازہ نہیں کھولا لیکن مصطفیٰ کا نام سنتے ہی دروازہ کھول دیا گیا یہ ہے مصطفیٰ کی شان مصطفیٰ کی حکومت صرف زمین پر نہیں ہے مصطفیٰ کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے فرشتوں پر بھی ہے کوئی بھی فرشتہ بغیر مرضی رسول کے نہیں چل سکتا آپ کو پتا ہے موت سب کو آئے گی بولو آئے گی کی نہیں اچھا یہ بتاؤ آپ سے آپ سے فرشتے پوچھیں گے کہ میں روح قبض کروں کہ نہیں بولو پوچھیں گے حضرت سے پوچھیں گے مولانا موفیس صاحب سے پوچھیں گے مجھ سے پوچھیں گے کسی سے فرشتے نہیں پوچھیں گے لیکن جب نبی کے پاس آئے تو مشکاس شریف لا یہ کتاب اگر نہیں دکھاؤں تو مجھے کرسی سے اتار دیجئے مشکاس شریف پیچ نمبر پانچ سو انچاس حضرتِ حضرتِ علی بن حسین فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دے تو روح قبض کروں اور اگر اجازت دے تو چھوڑ دوں واپس چلا جاؤں تو ادھر دیکھئے مصطفیٰ کی حکومت فرشتوں پر بھی ہے کوئی بھی فرشتہ مرضی رسول کے بغیر نہیں چل سکتا میری طرف دیکھئے مصطفیٰ کے بارے میں سب کو پتا کہ آسمان پر آ رہے ہیں لیکن دروازہ پہلے سے کھول کر نہیں رکھا گیا جب مصطفیٰ کا نام سنا تب دروازہ کھولا اس لیے تاکہ رسول کو پتا چل جائے مصطفیٰ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دروازہ آج تک کسی کے لیے نہیں کھولا گیا اور آپ کے بعد کسی کے لیے کھولا نہیں جائے گا اب آگے کا سفر سنیے اجازت ہے یہ دوسرا آسمان تھا اب تیسرے آسمان کا چلدی بیٹھئے دھیان سے سنیے اٹھک بیٹھک نہ ہو چوب چاپ سے بیٹھ جائیے اب تیسرے آسمان کا سفر سنیے نبی فرماتے ہیں اب جبریل مجھ کو لے کر تیسرے آسمان پر پہنچے جیسے تیسرے آسمان پر پہنچا وہاں دروازہ بنتا جبریل نے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز آئی کون جبریل نے کہا میں جبریل ہوں پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی دعات بلایا گیا ہے جبریل کہتے ہیں ہاں ہاں بلایا گیا ہے اتنا سننا تھا تیسرے آسمان کا دروازہ پھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 آئیے تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے آپ کا آنا مبارک ہو نبی فرماتے ہیں کہ جیسے میں تیسرے آسمان پر پہنچا جلدی سنیے نبی فرماتے ہیں جیسے میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا بڑے حسین جمیل خوبصورت لگ رہا تھا کہ حسن ٹپک رہا ایسے بزرگ کو دیکھا جبریل نے کہا یہ اللہ کے نبی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کون ہے حضرت یوسف ان کو سلام کیجئے نبی فرماتے ہیں حضرت یوسف کو میں نے سلام کیا انہوں نے پیار سے سلام کا جواب دیا بھڑے ہو گئے گلے سے لگایا سینے سے لگایا خوب دعائیں دی اور میرے استقبال میں کہنے لگے اے میرے نیک بھائی اے اللہ کے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو اب جلدی جلدی سنیے نبی کہا پہنچے چوتھے آسمان پر وہاں کن سے ملقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام آپ کو پتہ ہے ادریس علیہ السلام کون ہے اور بولو ادھر دیکھئے بچے کو بیٹھائیے چار نبی دنیا میں ایسے آئے جلدی بولیے چار نبی دنیا میں ایسے آئے جن کو ابھی تک موت نہیں آئی ہے جن کو ابھی تک موت نہیں آئی ہے وہ چار نبی کون کون ہے نام سن لیجیے آپ کو معلوم ہو جائے موت تو سب کو آنی ہے لیکن ان کو ابھی تک موت نہیں آئی ہے آئے گی ان کو بھی لیکن بولو قرب قیامت وہ چار نبی کون ہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر اٹھا لیے گئے زندہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام بولو بولو جو چوتھے آسمان پر ہیں وہ بھی زندہ ہیں حضرت علیہ السلام جو جنگلوں میں بھولے بھٹ کے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور چوتھے حضرت خضر علیہ السلام جو پوری دنیا کی سیاہی فرماتے ہیں ادھر دیکھئے ہر بزرگوں کے دربار میں اور ہر محفلے رسول میں حاضر ہوتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام یہ چار نبی ایسے ہیں جن کو ابھی تک موت نہیں آئی ہے آئے گی مگر قرب قیامت حضرت ادریس علیہ السلام سے ملقات کہاں ہوئی جلدی بولو چوتھے آسمان پر پانچویں پر کن سے ہوئی حضرت حارون علیہ السلام سے انہوں نے بھی استقبال کیا دعائیں دی خوب گلے سے لگایا سینے سے لگایا خوب دعائیں دی جب چھٹویں آسمان پر پہنچے مزے کی بات سنئیے جب چھٹویں آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے بھی استقبال کیا گلے سے لگایا خوب دعائیں دی لیکن مزے کی بات سنئیے حضرت میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے بعد میں چھٹویں آسمان سے آگے بڑھا جب میں چھٹویں آسمان سے آگے بڑھا تو پھر کیا ہوا سنئیے حضرت موسیٰ رونے لگے غیب سے آواز آئی اے موسیٰ کیوں رو رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے جباب دیا اے میرے پروردگار میں اس لیے رو رہا ہوں کہ محمد کی امت بہت خوش نصیب ہے اور یہ نبی بھی خوش نصیب ہے یہ نبی دنیا میں گئے سب سے بعد میں ان کی امت آئی سب سے بعد میں لیکن اپنے نبی کی باتوں کو مان کر شریعت کا راستہ اختیار کیا اپنے نبی کی غلامی کو اختیار کیا وہ مرتبہ پا لیا کہ نبی گئے تو بعد میں ان کی امت دنیا میں آئی بعد میں مگر جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی مگر جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی یہ محمد بڑے خوش نصیب اور ان کی امت خوش نصیب ہے کہ گئے سب سے بعد میں ان کی امت گئی سب سے بعد میں مگر جنت میں زیادہ تعداد میں سب سے پہلے داخل ہوگی یہ ہے میرے نبی کے امت کی شان اے نبی کے غلاموں صرف جلسہ کرنے سے کام نہیں چلے گا اگر اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہو تو نماز کے پابند بنو مسجد کو آباد رکھو مسجد بنانا آسان ہے مگر مسجد کو آباد رکھنا بہت مشکل کام ہے جیسے مردوں پر نماز فرض ہے اور تو پر بھی نماز فرض ہے اس لیے ہماری ماں بہن آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے شوہر کی خدمت بھی کیجئے کھانا بھی بنائیے بچوں کی پروریش بھی کیجئے لیکن آپ بھی نماز کی پابند بنیے اور ہمارے بھائیو آپ بھی نماز کے پابند بنے تاکہ اللہ بھی راضی ہو رسول بھی راضی ہو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ چھٹویں آسمان تک کا واقعہ سنایا اب آگے چلیے ادھر دیکھئے نبی فرماتے آئے کہ میں ساتویں آسمان پر پہنچے پہنچا جیسے ساتویں آسمان پر پہنچا وہاں بھی دروازہ بن تھا جبریل نے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز آئی کون فرمایا جبریل ہو پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی رات بلایا گیا ہے جبریل نے کہا ہاں ہاں بلایا گیا ہے اتنا سننا تھا ساتویں آسمان کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 آئیے تشریف لائیے آئیے تشریف لائیے آپ کا آنا مبارک ہو ادھر دیکھیں نبی فرماتے ہیں کہ میرے نبی حضرتیں ادھر دیکھیں راوی میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں ساتھ میں آسمان پر پہنچا کیا کوئی بات ہے کوئی بات تو نہیں ہاں تو حضرت آ رہے ہیں آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں حضرت آ رہے ہیں تو آنے دیجئے نا اجازت ہے چونکہ کھڑے ہونے کا مطلب نزاج بدلنا ہے ادھر دیکھیں میں میراج کے موضوع تو بہت ہے لیکن یہ مہینہ جیسا ہے ویسی تقریر جو وعدہ کیا ہے وعدہ کے مطابق ہوگی سنیں ابھی قیمتی قیمتی باتیں ارز کروں گا آپ دھیان سے سنیں ادھر دیکھیں نبی ساتھ میں آسمان پر پہنچے کہا پہنچے زور سے بولو جائے سے ساتھ میں آسمان پر پہنچے دروازہ بند تھا نبی نے جبریل نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون غور سے سنیں اندر سے آواز آئی کون فرمایا جبریل ہوں پھر اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد پھر اندر سے آواز آئی کیا انہیں آج کی رات بلایا گیا ہے جبریل کہتے ہیں ہاں ہاں بلایا گیا ہے اتنا سننا تھا ساتھ میں آسمان کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی مرحبا 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 آئیے تشریف لائیے آپ کا آنا مبارک ہو نبی فرماتے ہیں جیسے میں ساتھ میں آسمان پر پہنچا اچانک میں نے دیکھا ایک بزرگ بیت المامور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کس سے ٹیک لگا کر بیت المامور اچھا یہ بتائیے بیت المامور کیا چیز ہے پتا ہے نہیں معلوم ہوگا یہ در دیکھئے جیسے ہم لوگوں کا قبلہ کیا ہے کعبہ ارے بولو ہم لوگوں کا قبلہ کیا ہے جدی بولو کعبہ شریف ایسے ہی فرشتوں کا قبلہ بیت المامور شریف ہے ادھر دیکھئے نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک عالی حضرت مسلک عالی حضرت فیضان رضا قون فرنس حضرت اللہ مولانا مفتی ذلفقار علی رسیدی صاحب حضرت اللہ مولانا مفتی محمد ذلفقار علی رشیدی صاحب نعرے تکویر نعرے رسالت جلدی بیٹھئے جلدی بیٹھئے جلدی بیٹھئے کوئی اٹھے گا نہیں ہے اے بٹا جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو یہ دیکھئے یہ ہماری جماعت کے شیر ہے گرچہ آپ کے ادھر دیکھئے آپ کے علاقے کے ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں گھر کی مرگی دال برابر لیکن ادھر دیکھئے گھر کی مرگی کو دال برابر ماں سمجھئے یہ آپ کے علاقے کی شان اور جان ہے اور ہماری جماعت کے شیر ہے شیر پیمال لوگ ان کا نام سن کر تھر تھر آتے ہیں بلکل عدب سے بیٹھئے ہوش میں بیٹھئے ماشاءاللہ مفتی صاحب کو میرے بعد آپ سنیں گے کچھ لمحہ پرداش کیجئے جیسے جیسے وعدہ کیا وعدے کے مطابق میں بول لہا ہوں ابھی آخری میں قیمتی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا ابھی تو میرے نبی ساتھویں آزمان پر پہنچے جیسے ساتھویں آزمان پر پہنچے تو اچانک دیکھا ہے ایک بزرگ بیت المامور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے آپ ان کو سلام کیجئے آپ ان کو سلام کیجئے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ ابراہیم کو سلام کیا جیسے سلام کیا انہوں نے جواب دیا کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے مجھ کو گلے سے لگایا سینے سے لگایا خوب دعا آئے دی دعا دینے کے بعد میرے استقبال میں کہنے لگے اے میرے نیک بیٹے اے اللہ کے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو یہ ہے میرے نبی کی شان ادھر دیکھئے ساتھ میں آسمان پر نبی پہنچے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ساتھ میں آسمان پر جنت بھی ہے بیت المامور بھی ہے ادھر دیکھئے سدرت المنتہا بھی ہے لوہ محفوظ بھی ہے عرش آزم بھی ہے یہ سارے مقامات ساتھ میں آسمان کے اوپر ہیں لیکن سب ادھر دیکھئے سب کا مقام الگ الگ ہے جلدی بولو سب کا مقام الگ الگ ہے لیکن یہ ساری چیزیں ساتھ میں آسمان پر ہے بیت المامور ادھر دیکھئے آسمان کے فرشتوں کا قبلہ ہے اور کعبہ شریف یہ انسان جنات اور زمین پر رہنے والے تمام فرشتوں کا قبلہ ہے جیسے ہم لوگ بولو کعبہ کی سمت گھوم کر نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی فرشتے بھی تصویحات بیت المامور کی طرف گھوم کر کرتے ہیں ادھر دیکھئے بیت المامور ہو وہو کعبہ کے سامنے ہے بلفرض اگر اوپر سے کوئی چیز گرائی جائے تو کعبہ کی چھت پر گرے یہ ہے کعبہ اور بیت المامور کا گہرا رشتہ میں نے آپ تک پہنچایا اب آگے سنیے نبی ساتھ میں آسمان سے کہاں پہنچے صدرت المنتہا اب صدرت المنتہا سے کہاں پہنچے اللہ سے کتنے قریب پہنچے اللہ سے کتنے قریب ہوئے وہ روایت اب یہاں سے دوسری سنیے قسم خدا کلیجہ ہل جائے گا بابو لوگ بلکل عدب سے بیٹھو حضرت آگئے تو میرا موڈ اور بنے گا سارا مجمعہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکا شریف جلد جلد اول باب المساجد صفہ نمبر انہتر سختر کی حدیث سنو ان عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رائی تو ربی عزب جلہ فی احسن سورت حضرت عبد الرحمن بن عائش کہتے آئے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں صدرت المنتحہ سے اتنا آگے بڑھا اتنا آگے بڑھا اللہ سے اتنا قریب ہوا کہ بلا کسی حجاب کے بلا کسی پردہ کے میں اللہ کا دیدار کرنے لگا اللہ کے دیدار سے مشرف ہونے لگا جب اللہ کی تجلی میں میں ڈھک گیا جب اللہ کی تجلی میں میں ڈھک گیا تو اللہ کی تجلی کے چھنبک نے مجھ کو پکڑ کر کھیچنا شروع کر دیا قریب کرنا شروع کر دیا میں اتنا قریب پہنچا اتنا قریب پہنچا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا جیسے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھا میرا سینہ اتنا روشن ہوا اتنا روشن ہوا کہ جتنی چیزیں ساتوں آسمان میں ہیں ساتوں زمین میں ہیں سب کو میں نے جان لیا اگر آپ حدیث سن چکے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ دیکھو ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے مولانا آپ کا خون بہا کر ادھر دیکھئے یہ اور بات ہے کہ آپ اردو کم نہیں سمجھتے ہیں لوگ آپ کو بدنام کرتے ہیں ادھر دیکھئے ماشاءاللہ بنگال کا مسلمان اردو خوب سمجھ رہا اور ماشاءاللہ بنگال میں بولو اردو مولانا کی اردو بولنے والے کی بہت تقریر ہو رہی ہے ادھر دیکھئے اب یقینی بات ہے جو کھانٹی آدمی جو گھر سے کبھی نہیں نکلا ارے بولو جو گھر سے کبھی باہر نہیں نکلا اس کو آب و ہوا نہیں لگی تو وہ اردو تو چھوڑ دیجئے اپنی ہی بہت نہیں سمجھ پا رہا اور بولو اگی نہیں تو ماشاءاللہ بنگال کا مسلمان اور وہ بھی راست نوا کا علاقہ ادھر دین آجپور کا یہاں تو گھر گھر میں عالم ہے اور بولو یہاں تو گھر گھر میں عالم مولانا ہے تو ماشاءاللہ یہ تو علماء کا علاقہ ہے علماء کا گھر ہے تو آپ اردو کیوں نہیں سمجھیں گے ماشاءاللہ میری طرف دیکھئے دھیان سے سنیے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں میراج کی رات اللہ سے ملنے گیا تو اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ بلا کسی حجاب کے بلا کسی پردہ کے میں نے صاف صاف اللہ کو دیکھنا شروع کر دیا اللہ کا دیدار کرنے لگا جب اللہ کا دیدار کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا تو اللہ کے دیدار میں تجلی میں میں بالکل ڈھک گیا اللہ کی تجلی کے چھنبک نے مجھ کو اپنے سے قریب کرنا شروع کر دیا اتنا قریب اتنا قریب کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا جیسے رکھا میرا سینہ روشن ہوا اتنا روشن کہ ساتوں آسمان میں جو کچھ ہے ساتوں زمین میں جو کچھ ہے سب کو میں نے جان لیا اب آگے چلیے دو ٹکڑا کا میں دو ٹکڑا میں نے حدیث سنا دیا اب تیسرا ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں برداشت کریں گے جلدی بلو برداشت کریں گے اگر تیسرا ٹکڑا برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بلو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو قال علیہ السلام سم فرزت علیہ الصلاة خمسین صلاة کل یوم فرجاتو فمررتو على موسا فقال بما امرتا قلت امرتو بخمسین صلاة کل یوم فقال انا امتکا لا تستطیو انا امتکا لا تستطیو خمسین صلاة کل یوم انی واللہ قد جغربتو نانس قبلكا وعالجتو بني اسرائیل اشد دل موالجا فرج الى ربک فصلہ التخفی فل امتک فرجاتو الى ربک فوضا انی اشرا فرجاتو موسا فقال مثلہو فرجاتو فوضا انی اشرا فرجاتو الى موسا فقال مثلہو فرجاتو فوضا انی اشرا فرجاتو الى موسا فقال مثلہو فرجاتو فوضا انی اشرا فرجاتو الى موسا فقال مثلہو فقال مثلہو بما فقال مثلہو بما امرتو فقال مثلہو امرتو بخمسین صلاة فَأُمِرْتُ بِسْ خَمْسِ سَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمِ فَرَجَاتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِسْلَهُ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِ سَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم فَقَالَ مُوسَى فَرْجِ الٰرَبِّكَ فَسَلْهُ تَخْفِی فَلِعُمَّتِكَ اِنِّي وَاللَّهُ قَدْ جَرَّبْتُ الْنَاسَ قَبْلَكَ وَآلَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيل وَآلَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيل فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَأَلْتُ رَبِّي حَدْتَ سْتَحْيَئِتُ وَلَاكِنِّ اَرْضَ وَأُسَلِّمُ فَلَمَّا جَابَسْتُ نَادَ مُنَادِلْ اَمْزَيْتُ فَرِيزَتِ وَخَفْفْتُ عَنِ عَبَادِي زور سے بولتو سبحان اللہ حضرات ادھر دیکھئے میں حدیث پڑھنے میں کبھی بھولتا نہیں لیکن مجمع جب دگمک کرنے لگتا ہے تو میں بھی دگمک کرنے لگتا ہوں ارے بولو جب مجمع دگمک آتا ہے تو میں بھی دگمک آ جاتا ہوں وَنَّا ادھر دیکھئے میں حافظ بھی ہوں ہمارے علماء جانتے ہیں ادھر دیکھئے الحمدللہ آپ امتحان ہی کے طور پر جو آیت پوچھنیوں آپ ہم سے جلسے کے بعد پوچھ سکتے ہو اللہ نے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھا ہے ماشاء اللہ ادھر دیکھئے میرے محبوب نے مجھ پر کرم فرمایا اور میرے سینے میں قرآن آس تک محفوظ ہے تو ادھر دیکھئے میں حدیث پڑھنے میں ڈگمگاتا نہیں ہوں لیکن جب لوگ ڈگمگاتے ہیں تو میں بھی حدیث پڑھنے میں ڈگمگا جاتا ہوں ادھر دیکھئے میں نے بخاری کی سب سے لمبی حدیث کا دو ٹکڑا پہلے سنایا یہ آخری ٹکڑا آخری ٹکڑا جو میں نے سنایا ہے اب اس کا مطلب جلدی جلدی سنیے پندرہ بیس منٹ میں جلدی سنیے تاکہ دستار بندی ہو حضرت کی تقریر ہو اجازت ہے جلدی بلو اجازت ہے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ سے واپس ہونے لگا تو مجھ کو ادھر دیکھئے پچاس نمازوں کا حکم دیا گیا یعنی تحفہ دیا گیا پچاس نمازیں میری امت پر فرض کی گئیں کتنی نمازیں پچاس میں لے کر کے اللہ کی بارگاہ سے وہ خوبصورت تحفہ واپس ہوا ساتھ نے آسمان پر پہنچا اسی رنگ میں حضرت ابراہیم سے ملقات ہوئی دعائیں دی چھٹمے آسمان پر پہنچا تو حضرت موسیٰ سے ملقات ہوئی جب ادھر سے جانے لگا تو موسیٰ رونے لگے اور ادھر سے جب میں واپس ہوا تو موسیٰ پوچھنے لگے کیا پوچھنے لگے ادھر دیکھئے اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو آپ کی امت کو کیا حکم دیا کیا توپہ دیا تو نبی نے فرمایا پچاس نماز پچاس نماز تو موسیٰ نے کہا اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَقِيُوا خَمْسِينَ سَلَاةً كُلَّ يَوْمْ اے اللہ کے نبی آپ کی امت پچاس وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی اِنِّي وَاللَّهُ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلِ آپ سے پہلے میں نے بہت لوگوں کو آزمایا وہ لوگ پاس نہیں کر سکے آپ کی امت بھی پچاس نماز نہیں پڑھ سکے گی یہ اچھا موقع ہے جائیے اللہ سے عرض کیجئے کہ میری امت پر رحم فرما کرم فرما کچھ کم کر دیا جائے نبی فرماتے میں اللہ کی بارگاہ میں لوڑ گیا اللہ سے عرض کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اس روایت میں ہے کہ دس دس نمازیں کم ہوئی لیکن امہانی والی جو روایت ہے اس میں ہے پانچ پانچ نمازیں کم ہوئی اور یہی مشہور ہے ادھر دیکھئے میرے نبی فرماتے پہلی مرتبہ میں پانچ نمازیں کم ہوئی میں واپس آ گیا ایسے ہی موسیٰ نے پھر پوچھا میں نے جباب دیا پھر موسیٰ نے کہا جائیے اللہ سے پھر عرض کیجئے پہلیس نماز بھی زیادہ ہے اور کم کرائیے نبی فرماتے میں نو مرتبہ گیا جلدی جلدی سنیے کتنی مرتبہ نو مرتبہ گیا نو مرتبہ میں کتنی نماز کم ہوئی جلدی بولو پہلیس بچی کتنی پانچ جب پانچ بچ گئی تو موسیٰ نے پھر کہا اے اللہ کے نبی یہ بھی زیادہ ہے کچھ اور کم کرا لیجئے یہ بھی زیادہ ہے کچھ اور کم کرا لیجئے تو نبی نے کیا جواب دیا جواب پر قربان جائیے نبی نے کیا جواب دیا سوئیے نبی نے جواب دیا یا موسیٰ سالتو ربی حد تستہیئی تو بلیکنی اردہ و اسلیمو اے موسیٰ میں نے اپنے رب سے بہت کم کرائی نمازیں اب کرانے کی ہمت نہیں ہے پانچ رہنے دیا جائے اب مجھے حیاء محسوس ہو رہی ہے میں اپنے رب سے کتنی بار عرض کروں پانچ نمازوں پر میں راضی ہوں پانچ نمازوں کو قبول کر رہا ہوں نبی فرماتے ہیں جیسے میں نے اتنا کہا اور اتنا کہ کے آگے بڑھا اتنے میں آباز آئی امزی تو فریضتی و خفف تو انعبادی اے میرے محبوب میں نے اپنا فریضہ گزار دیا اور بندوں سے تخفیف کر دی مطلب یہ ہے اے میرے محبوب میری بارگاہ میں اس وقت بھی پچاس تھی اب بھی پچاس ہے وہ تو میں نے آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے لیے پانچ کر دیا ہے وہ بھی ادائیگی میں پانچ کر دیا ہے مطلب یہ ہے دنیا میں جتنے نبی آئے ایک وقت کی نماز پڑھے ایک سواں ملے دو وقت کی نماز پڑھے دو کا سواں ملے تین وقت کی نماز پڑھے دین کا سواں ملے لیکن آپ کے امت کی شان یہ ہوگی اے میرے محبوب پڑھے گی پانچ نماز مگر ان کو پچاس نمازوں کا سواں ملے گا یہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بیان کیا جو حدیث میں ہے وہی مطلب بیان کیا بھائی مان لوگ کہتا ہے سننی لوگ کھالی گالی دیتا ہے ہم لوگ تقریر نہیں سننے جائیں گے اور وہ لوگ کہتا ہے کی نہیں وہ لوگ کہتا ہے کہ سننی لوگ کھالی گالی دیتا ہے ہم تقریر نہیں سننے گا سننے نہیں جائیں گے قسم خدا اُلٹے چھوڑ کو توال کو ڈاٹے ارے بولی ہے اُلٹے چھوڑ کو توال کو ڈاٹے گالی وہ دیتے ہیں میرے غوثِ آزم کو گالیاں وہ دے رہے غریب نواز کو گالیاں وہ دے رہے سرکار اعلی حضرت کو گالیاں وہ دے رہے ہمارے اسلاف بزرگوں کو گالیاں وہ دے رہے ہیں ہمیں مشرق اور بیتاتی کبر پوجوا تک کہتے ہیں ہمیں بورا بلا کہتے ہیں اور ہم حدیث سنتے ہیں اور ان کا تھوڑا سا نام نے لیا تو مرچی لگ جاتی ہے ان سے کہیے توبہ کرو توبہ ہوش میں آؤ ہوش میں تم کو خلاب بولنا ہے چوروں کے خلاب بولو گندوں کے خلاب بولو آتنگوادی کے خلاب بولو لیکن پیغمبر کے خلاب بولوگے نبی کے خلاب بولوگے کسی صحابی کے خلاب بولوگے تو سننی کبھی برداشت نہیں کر سکتا جان جائے رہے لیکن ہم بولیں گے جواب دیں گے ابھی تک میں نے آپ کو وہ تمام احادیثیں سنائی ہے ادھر دیکھئے جس میں میراج نبی کا تذکرہ ہے اب آگے چلیے جو میں نے آپ سے تیسرا وعدہ کیا تھا کیا وعدہ کیا تھا ادھر دیکھئے کہ سفر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں بولو چار نکت والی نماز کو کیا پڑھتے ہیں جلدی بولو آدھی یعنی اور دوسرا سوال میں نے یہ قائم کیا تھا کہ وطر کی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے سننو نوافل کی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے مگر فرض میں دو ہی رکعت میں قرات کیوں فرض ہے اس کا جواب ایک حدیث سناؤں گا اسی سے دونوں کا جواب آپ کو مل جائے گا اجازت ہے تو حدیث سن لیجے لیکن ایسے نہیں سناؤں گا سارا مجمعہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ اور سے سنو دھیان سے سنو پریمو تبر حدیث بخاری شریف زور سے بولو بخاری شریف جلد اول کتاب السلات کتاب السلات سفا نمبر پیچ نمبر یعنی اکاون نمبر بولو سفا پر یہ حدیث موجود ہے عن آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فرض اللہ الصلاة ہینہ فرسہا رکعتین رکعتین فی صلاة فی سفر و حضر فرز اللہ الصلاة ہینہ رکعتین فرز اللہ الصلاة ہینہ فرسہا رکعتین رکعتین فی سفرین و حضر فی سفرین و حضر فا اقرر صلاة السفر و زیدہ فی صلاة تل حضر زور سے بول دو سبحان اللہ اجازت ہے یہ بخاری شریف پیچ نمبر بولو اکیابن یعنی فیفٹی ون پر یہ حدیث موجود ہے کتاب السلات نماز کے بیان میں حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ میراج کی رات میں میراج کی رات میں جو نمازیں فرض کی گئیں وہ نمازیں چار رکعت کر کے فرض نہیں کی گئیں ہر نماز کی صرف دو دو رکعتیں فرض کی گئیں بولو کتنی نمازیں چلدی بولو ہر نماز کی صرف زور سے بولو دو دو رکعتیں فرض کی گئیں زوہر میں دو رکات عشاء میں دو رکات مغرم میں دو رکات فجر میں دو رکات حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میراج کی رات میں جو نمازیں فرض کی گئیں تو تمام نمازوں کی صرف دو دو رکاتیں فرض کی گئیں یعنی ہر نماز کی صرف دو دو رکاتیں فرض کی گئیں لیکن نماز کے واقعہ کے بعد جب میرے نبی مدینہ پہنچے میراج کے واقعہ کے بعد جب میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ شریف میں جب میرے نبی کو اتمنان ملا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ رکتیں اور بڑھا دی لیکن مزے کی بات سنیے حضرت عائشہ کہتی ہے سفر کی نماز کو سفر کی نماز کو اللہ نے بندوں کی آسانی کے لیے اصلی حالت پر چھوڑ دیا سفر کی نماز کو بندوں کی آسانی کے لیے اصلی حالت پر چھوڑ دیا یعنی جیسے میراج کی رات میں فرض ہوئی تھی دو دو رکاتیں اسی انداز میں چھوڑ دیا مگر اقامت کی صورت میں حضر کی صورت میں اللہ نے کچھ رکتیں اور فرض کر دی مغرب میں ایک رکت عیشہ میں دو رکت مغرب میں ایک رکت عصر میں دو رکت زوہر میں دو رکت لیکن فجر کی نماز کو بھی اصلی حالت پر چھوڑ دیا گیا تو میراج کی رات میں نمازیں جو فرض ہوئی بولو کئی کا رکتیں بولو ہر نماز کی صرف دو دو رکتیں کتنی اور یہ دونوں رکتیں قراءت کے ساتھ فرض ہوئی کس کے ساتھ قراءت کے ساتھ اچھا ایک بات بتائیے میرے نبی کو میراج کب ہوئی ادھر دیکھئے میرے نبی مکہ میں رہے تیرہ سال کتنے سال ہاتھ اٹھا کر بولو اور معلوم ہو جائے مکہ میں کتنے دن رہے یعنی یہ نبوت والی زندگی یعنی اعلان نبوت کے بعد ورنہ ٹوٹل اگر دیکھیں گے تو تیر پن سال کتنے سال تیر پن سال لیکن اعلان نبوت کے بعد چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعلان فرمایا چالیس سال کے بعد آپ تیرہ سال تک مکہ میں رہے اور مدینہ شریف میں دس سال لہے ادھر دیکھئے میرے نبی مکہ میں تیرہ سال لہے لیکن میراج کب ہوئی جلدی سے سنیے ہجرہ سے دیر سال پہلے جلدی بولو ہجرہ سے ریزورٹ سے بولو ہجرہ سے دیر سال پہلے نبی کو میراج شریف ہوئی اور نماز کتنی فرض ہوئی جلدی بولو پانچ بقی نماز اور صرف ہر نماز کی دو دو رکاتیں کرات کے ساتھ لیکن جب میرے نبی مدینہ پہنچے اور مدینہ میں رکاتیں برہائی گئیں رکاتیں کچھ اور رکاتوں کا اضافہ کیا گیا تو رکات تو فرض کی گئی مگر کرات فرض نہیں کی گئی یعنی بعد میں جو رکاتیں برہائی گئیں وہ صرف رکاتیں برہائی گئیں کرات اس میں فرض نہیں کی گئی اسی لیے وطر کی تمام رکتوں میں قرات فرض ہے سو نانو نوافل کی تمام رکتوں میں قرات فرض ہے کیونکہ اس کی واجبیت بولو اس کی واجبیت یا اس کی ادائیگی بندوں کی طرف سے ہے بندہ جب پڑھتا ہے یا بولو بندوں کی طرف سے ہے واجب ہے تو نبی کا حکم ہے ادھر دیکھئے واجب ہے تو نبی کا حکم ہے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں تو اس کا حکم بندوں کی طرف سے ہے میری طرف دیکھئے لیکن پنج وقتہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں یا اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے میراج کی رات میں ہر نماز کی صرف دو دو رکتیں فرض ہوئیں بعد میں جب نبی مدینہ پہنچے تو مدینہ میں کچھ رکتوں کا اضافہ کیا گیا مغرب میں ایک رکت زہر میں دو رکت اثر میں دو رکت عیشہ میں دو رکت اور فجر کی نماز کو اصلی حالت پر چھوڑ دیا گیا اور سفر والی نماز کو بھی بندوں کی آسانی کے لیے اصلی حالت پر چھوڑ دیا گیا یہ تھا بولو شریعت کا راز جو میں نے آپ کے سامنے حدیث و قرآن کی روشنی میں بیان کیا اب آخری بات رہ گئی سن لیجئے آخری بات کہ نماز تو فرض ہوئی میراج کی رات میں لیکن میراج شریف سے پہلے میرے نبی اور صحابہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں تو یہ جب آپ بھی سن لیجئے علماء لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ مقتصاب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر دیکھئے صحابہ اکرام اور میرے نبی میراج شریف سے پہلے نماز پڑھتے تھے لیکن کون سی نماز ادھر دیکھئے رات میں تحجد کی نماز جلدی بولیے رات میں تحجد کی نماز اور دین میں دو نمازیں صوبہ میں شاشت کی نماز اور شام میں عصر کی نماز اسی کو عالی حضرت نے فتاوہ رضویہ جلد دوم میں بولو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے میری طرف دیکھئے تو میراج شریف سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے یہ اور بات ہے کہ وہ نمازیں فرض تھی یا نفلن تھی ادھر دیکھئے صحیح یہ ہے کہ رات والی نماز جس کو تحجد کہا جاتا ہے نبی پر بھی فرض تھی امت پر بھی فرض تھی لیکن جب پنج وقت نماز فرض کی گئی تو امت کے حق میں معاف کر دیا گیا اور نبی کے حق میں اس کی فرضیت کو باقی رکھا گیا تو نبی پر جیسے تحجد کی نماز بولو قبل میراج فرض تھی ایسے ہی بادے میراز تا دم حیات یہ نماز ان پر فرض رہی ہم لوگوں پر پانچ نمازیں فرض اور نبی پر چھے نمازیں فرض پنج وقتہ نماز اور تحجد کی نماز لیکن ہم لوگوں پر ادھر دیکھئے میراج شریف سے پہلے تحجد کی نماز فرض تھی لیکن میراج شریف کے بعد تحجد کی نماز امت سے معاف کر دی گئی اور نبی پر اس کو اصلی حالت پر چھوڑ دیا گیا یہ ہیں ساری باتیں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اپنے وعدہ کو پورا کیا سبحان اللذی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْاقْصَى زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم ایک پل میں سرِ ارش گئے آئے محمد ایک پل میں سرِ ارش گئے آئے محمد سننی جہاں رہو سننی بن کر رہو مسلکِ آلہ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو ادھر دیکھو پنجو بکتہ نمازی بن کر رہو تاکہ آپ پر کوئی حملہ نہ کر سکے اور اس علاقے میں جتنے بھی ذمہ دار علماء ہیں ان کے تابع بن کر رہو فتوہ خود سے مت دو اگر کوئی بدعقیدہ آپ کو الچھائے ارے بولو بدعقیدہ آپ کو الچھائے تو آپ ان سے الچھو مات اگر آپ کے پاس علم ہے جواب دے سکتے ہو تب تو ٹھیک ہے اور اگر کم پڑھے لکھے ہو تو مسئلہ ایک سلو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی بدعقیدہ کی تقریر سننا زور سے بولو کسی بھی بدعقیدہ کی تقریر سننا اس کے جلسوں میں جانا اس کے استماع میں جانا ان کی کتابیں پڑھنا انگوٹھا چھاب کم پڑھے لکھے لوگوں کو بولو پڑھنا کیا ہے جدی بولو منع ہے ان کی کتابوں سے بچئے ان کے استماع سے بچئے ان کی گفتگو سننے سے بچئے ورنہ شیطان اچھے اچھوں کو فسا دیتا ہے انگوٹھا چھاب کی کیا بات ہے حضرت سیدنا فخرتین رازی اتنے بڑے امام اتنے بڑے منطقی اللہ کی وحدانیت پر تین سو ساٹھ دلیلیں پیش کی لیکن مردو شیطان نے اپنی بقراتی سے تین سو ساٹھ دلیلوں کو رد کر دیا کیا کر دیا؟ ادھر دیکھئے یہ دنیا آئے آپ جس کے پاس جائیں گے ہر آدمی اپنی دلیل دے گا بولو دلیل دے گا کی دنے؟ شیعہ کے پاس جائیں گے شیعہ بھی آپ کو اپنی دلیل دے گا بولو بدعقیدے کے پاس جائیں گے وہ بھی آپ کو اپنی دلیل دے گا بولو کسی بولو پتھر کے پوچھنے والے کے پاس جائیں گے ان سے پوچھیں گے پتھر کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہ بھی تم کو ایسی دلیل دے گا کہ دماغ ہرا ہو جائے گا تو دلیل سننے کا حق علماء کو ہے زور سے بولو دلیل سننے کا حق علماء کو ہے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے منع ہے کیونکہ آپ ان سے سنو گے تو ہو سکتا ہے گمراہ ہو جاؤ ان کے فریم میں آ جاؤ اس لیے ان سے بچئے اپنے سنی علماء کے دامن کو مضبوطی سے پکر کر رہیے اسی میں ہماری بھلائی ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے میرے بیان میں جو کچھ بھی ادھر دیکھئے اگر آپ تک پہنچانے میں کہیں سے زبان پھسل گئی ہو تو رب غفور الرحیم ہے تواب الرحیم ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اللہ ہمیں حق بولنے کی سچ بولنے کی توفیق رفیقتہ فرمائے استغفراللہ ربی من کل زم واتوب علیہ انہو تواب الرحیم حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ بیٹھئے جلسہ ختم نہیں ہوا جلسہ ابھی چلے گا ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں کو دورہ بنایا جائے گا ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ مدرسے والے چندہ لے کر کے کوئی کام نہیں کرتے قسم خدا دے گئے حافظ مفیض الدین صاحب نے اور یہاں کے جتنے اسٹاف ہیں آپ کا کیا نام ہے ہاں حافظ عرشت صاحب مولانا عرشت صاحب نے ان لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں کہ آج آپ کے بچوں کو دورہ بنا کر اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ بچے ہی در دیکھئے صرف آپ یہ بچے صرف باپ کو کام نہیں آئیں گے یہ بچے صرف اپنے ماں باپ کو کام نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو بھی کام آئیں گے اس مدرسے میں ایک روپے بھی جس نے چندہ دیا ہے دان کیا ہے اور وہ دان ان بچوں پر خرچ کیا گیا ہے جتنے بچے حافظ ہوئے ہیں جتنی مرتبہ قرآن پڑھیں گے ادھر دیکھئے خود ان کو بھی سواب ملے گا اور آپ کو بھی سواب ملے گا ان بچوں کو دیکھئے دعائیں دیجئے اور جلسہ کو خرام مت کیجئے جلسہ سلام پڑھ کے آپ جائیے گا آئیے تو سلام پڑھ کے جائیے اب دستار بندی کا منظر دیکھئے ہمارے حافظ مفیزدین صاحب اعلان کریں گے آپ ہمیں اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ والسلام علیہ وآلہ وآلہ وآلہ